بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں تو انہوں نے صدیز کا حوالہ دیا ہے کہ یہ پہمبر اسلام نے فرمایا اس کے بہت سے راوییں ایک راوی خود ایک امم المؤمنین ہے لوگ تو بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں ایک راوی ایک امم المؤمنین فرماتی ہے کہ پہمبر نے میرے سامنے کہا علی خیر البشر کہ جتنے بھی بشر ہیں توجہ ہو جتنے بھی بشر ہیں سب میں سب کے فضائل میں ان کے سردار علی ہیں توجہ ہو ان سب کے تمام فضائل میں ان کے سردار علی ان خیر البشر فمن ابا فقط کفر جس نے اس بات کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا او مسلمانوں مولویوں کی نام آننا ماں کی مان لو مجھے نہیں معلوم نام نے لیا بس ام المؤمنین کہہ دیا کافی ہے کہ ایک ام المؤمنین فرماتی ہے پہمبر نے میرے سامنے کہا صحابہ سے کہا اہلِ بیت بھی موجود تھے ازواج بھی موجود تھی صحابہ بھی موجود تھے اب سمجھ میں آرہا ہے تینوں الگ الگ ہیں اہلِ بیت بھی موجود تھے ازواج بھی موجود تھے اور صحابہ بھی موجود تھے پہمبر نے سب کے سامنے کہا میرے تمام کے تمام شیعہ سنی بھائیوں جہاں تک آواز جا رہی ہے جملہ پیش کر رہا ہوں پیمبر اسلام نے سارے صحابہ کو صحابی کہا ہے یہ میرا صحابی یہ میرا صحابی یہ میرا صحابی صحابی کہا صحابی کہتے ہیں صحبت میں بیٹھنے والے کو صحابہ کو صحابی کہا صرف علی کو بھائی کہا پیمبر اسلام نے صرف امیر المؤمنین کو بھائی کہا میں بتا نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں صرف امیر المؤمنین کو بھائی کہا جسے پیمبر بھائی کہیں صحابہ کا مقام یہ ہے کہ پیمبر کو دیکھا کلمہ پڑھنے کے بعد اور اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں پیمبر کا ہم اس لئے ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پیمبر کا غلام کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پیمبر کا غلام کہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں توجہ جو اپنے آپ کو پیمبر کا غلام کہے یہ کہے میں پیمبر کو مانتا ہوں مجمع کی توجہ میں پورا خونہ دکھر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ تمام افراد جو اپنے آپ کو پیمبر کا غلام کہیں ہم انہیں صحابی مانتے ہیں کون کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے یہ آسمان پہ ہوں تو ستارے ہیں زمین پہ ہوں تو ہدایت کے منارے ہیں ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہیں پیمبر کے ہوں اسے ایک جنلے میں سب کچھ کہا گیا ہوں ہم صحابہ کو مانتے ہیں یہ پیمبر کے ہوں تو سارے ہمارے ہیں پیمبر کے ہوں ہوں تو پیمبر کے ہوں تو سارے ہمارے ہیں لیکن اگر پیمبر کے نانا ہو تو سب کے سب جہنم کے دھارے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم صحابہ زندہ بات کشمنہ زہرہ مردہ بات ہم صحابہ مات پہنچ رہی ہے میری ایزا نے کہا میں سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں اہلِ بیت کے صحابہ ازواج سب کے سب موجود ہیں فرما رہے ہیں مجھے اسی حدیث کو پیش کرنا ہے مجھے اسی حدیث کو پیش کرنا ہے آپ کو بڑے واضح الفاظ میں قرآن سے دکھا دیتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے آدم کو خل کیا تو سارے فرشتوں سے کہا فَقَعُوا لَهُوا سَاجَدِينَ اس کے سامنے سجدے میں گر جانا فَسَجَدُوا كُلُوا اللہ کہہ رہا سارے کے سارے فرشتے آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے اللہ کہہ رہا کہ اس نے ابا کیا اس نے اپنے آپ کو اکڑ کے دکھا ابا یہ وہ جو لفظ اللہ نے ابلیس کے لئے قرآن میں استعمال کیا پیمبر نے علی کے دشمن کے لئے استعمال کیا اب وہاں پہ جو اللہ نے کہا رہا ابا اس نے وہ اکڑ گیا یعنی میں سجدہ میں نہیں جھکوں گا وَسْتَقْبَرَ اور اس نے استقبار کیا تکبر نے کیا عربی کے دو لفظ ہیں تکبر اور استقبار میں نے شاید پہلے پیش کیا پہنچ گئے کچھ لوگ پہنچ گئے اجزہ نہیں کیا تکبر کہتے ہیں جب انسان کے پاس کچھ ہو اس پہ اکڑے اور استقبار کہتے ہیں کچھ نہ ہو اور اکڑے اللہ نے نہیں کہا وَسْتَقْبَرَ ابلیس نے تکبر کیا اللہ کہہ رہا ہے استقبار اس نے استقبار کیا اتنا اکڑا کیا پروردگار کیوں اکڑا کہا کچھ تھا ہی نہیں پروردگار ہاتھ جوڑ کے عرض کروں مولا مشکل کشاہ نحجر بلاغہ میں کہہ رہے ہیں چھ ہزار سال کی وحدت کی تھی اور تُو کہہ رہا کچھ نہیں تھا اللہ نے کہا نہیں میرے مقابلے میں آگیا تھا میرے مقابلے میں آگیا تھا میرے مقابلے میں اس کے پاس کیا تھا ابا وستقبار وکانا من القافرین اس دن کافر نہیں ہوا تھا وکانا من القافرین کافروں میں سے تھا مجمع کی توجہ ایک نکتہ دینا چاہ رہا ہوں عزیزانہ کی رامی بہت سے افراد ان کے سارے کے سارے عیب چھپے رہتے ہیں جب تک امتحان نہ ہو جائے نہیں ہے مجمع ابلیس چھپا ہوا تھا فرشتے ظاہر دیکھ رہے تھے اس لیے بیٹھ کے درس پڑھ رہے تھے اللہ باطن جانتا تھا توجہ 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 اللہ باطن جانتا تھا فرشتوں نے کہا پروردگار آسمان پہ لے ہیں اتنی عبادت کر رہا ہے اللہ نے کہا لے آ تمہاری مرضی ہے میری منشاہ نہیں انہوں نے کہا اللہ نے اجازہ دیتی لے چلتے ہیں ساتھوے آسمان پہ بھئی ایک سے لے کے چوتھے آسمان پہ لے آئے وہ بھی عبادت بڑھاتا رہا کہ مجھے ترقی مل رہی ہے جب تک امتحان نہیں ہوا تب تک وہ چھپا رہا فرشتے سوچ رہے تھے اس میں ایمان ہے توجہ جیسے ہی اللہ نے کہا اب میں نے اپنا نمائندہ بنا دیا میرے بنائے ہوئے کو مان لو میرے بنائے ہوئے کو مان لو اس لگے نہیں مانوں گا کب تک چھپا رہا جب تک اللہ کا بنایا ہوا سامنے نہیں آیا جیسے ہی اللہ کا بنایا ہوا سامنے آیا ابلیس کا کفر نفاق سامنے آیا بھئی بہت سے لوگوں کے ایمان چھپے ہوئے تھے غدیر کا میدان تھا بھئی امبر کی زبان تھی علی کا بازو تھا منگن دبالہ بہت سے لوگوں کے عیبوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے اس زیادہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتا بہت سے لوگوں کے عیبوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے لیکن جیسے پیمبر نے کہا نا من کن تو مولا فہان را علی مولا اب بہت سے لوگوں کے عیب گھل گھل کے سامنے آنے لگے بہت سے کچھ بہت سکتا ہے کرنی سکتے تھے اس لیے بخن بخن کہہ کے چلے گئے لوگ بیتا نہیں ہیں یا نہیں ہیں اب میں ترجمہ کچھ نہیں کروں گا جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے جو نہیں پہنچے نہیں پہنچے بہت سے بخن بخن کہہ کے چلے گئے اے ابو طالب کے بیٹے آج آپ ہمارے مولا ہو گئے مبارک و خدا حافظ لیکن حارس ابن نومان فہری رک گیا ذہنوں میں آگیا سورہ بھی ذہن میں آگیا ہوگا سعلا سائلن بے عذابن واقع اللہ کہہ رہا ہے مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا سعلا سائلن بے عذابن واقع کا پرورٹ کر رہا ہے اگر یہ تیرے حبیب کے اپنی طرف سے ہے تو معذلہ ان پہ عذاب بھیج دے اور اگر تیری طرف سے اعلان ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے اب سمجھے میں آیا مباحلہ کیوں نہیں ہوا تھا نہیں ہے نہیں ہے سارا مجھے نہیں پہنچا سکا اب سمجھ میں آیا مباحلہ کیوں نہیں ہوا تھا وہ آنے والے دیکھ رہے تھے کہ سامنے والوں نے اگر بدعا کی تو عذاب فورا نہ جائے گا جو بھی عیسائی ان کی بدعا لے کے گیا وہ مسخ ہو جائے گا خدا کی قسم یہی الفاظ لکھیں کہ وہ سب مسخ ہو جاتے سب کے سب کتے بلیوں کے اندر تبدیل ہو جاتے مسخ ہو جاتے سب کی چہرے مسخ ہو جاتے قیامت تک کے لیے جانور نظر آتے عیسائی نظر نہ آتے لیکن وہ اقل منت تھے ان کے جو پادری تھے نا چار ان میں سے ایک آقب تھا ان میں کہا رک جاؤ یہ جو سامنے سے چہرے آ رہے ہیں نا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں ان میں سے کسی ایک نے ہاتھ اٹھایا تو قیامت تک عیسائی نظر نہ آئے گا اب سمجھ میں آیا مباحلہ کیوں نہیں ہوا انہوں نے دیکھ کے پہچان لیا تھا حضرت دانے گرامی وہاں پہ الفاظ ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ ہم جھوٹوں پہ خدا کی لانت بھیجیں گے ابھی بھی نہیں مجمع ہو میرے ساتھ تھوڑی سی توجہو بہت بزرگ کالی میدین وہ کہتے ہیں یہ کون سے جھوٹوں پہ لانت ہے وہ کہنے لگے میں کہیں درس پڑھاتا تھا تو گئی پڑھا تھا مباحلہ تو ایک صاحب آگے ناں قبلہ یہ بازار ہے پیچھے ہم سب کی یہاں دکانیں صبح سے شام تک دکانیں چلاتے تھوڑا بہت تو اوپر نیچے ہو جائیتا یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں تو کہا یہ لانت ہم سب پہ آگے سنیں گے غور سے غور سے سنیں گے بہت بزرگ مجتد بہت بڑے عالم کا جملہ پیش کر رہا ہوں کہا کیا ہم سب لانت کے مستحق ہو گئے کہا کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا توجہو جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ میں ہے لیکن کون سا جھوٹ لانت کا مستحق قرار پاتا اگر سننا چاہیں جھوٹ کنہان کبیرہ میں سے لیکن لانت کا مستحق نہیں ہوتا کہ کوئی جھوٹ بولے اور اس پہ لانت ہو جائے فرنجا اللہ علیہ الالقاذبین کہا ہر جھوٹے پہ خدا کے لانت نہیں ہے کہا پھر یہ جو قرآن میں آیا کہا وہ جھوٹا جو حق کے مقابلے میں آ جاؤں بات بہت گئی ہے جو بھی جھوٹا حق کے مقابلے میں آ جائے اس پہ قیامت تک کے لیے لانت ہے اب توجہ ہو علی سے بہت سو نے بغض رکھا عذاب نہیں آیا دنیا میں آخرت میں ملے گا لیکن حارس ابن نومان فہری نے پیمبر کے مقابلے میں آ کے کہا تھا پروردگار اگر انہوں نے اپنے پاس سے کہا تو ان پہ عذاب نہیں تو مجھ پہ بھیج دے اللہ نے کہا سن میں بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مارتا ہوں بھئی دیکھیں کون کون سے بڑے بڑے دشمن جتنے بڑے بڑے دشمن تھے انہیں کسی بڑے نے نہیں مارا تاکہ ناز نہ کر سکے میں علی کے ہاتھوں مارا گیا نہیں ہے یا نہیں ہے جانتے ہیں سب سے بڑے دشمن پیمبر کا کون تھا ابو جہل اور جانتے ہیں کس نے مارا سب سے چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو صحابہ رسول میں جن کا قد سب سے چھوٹا تھا جب سب بیٹھے ہوتے تھے صحابہ اور وہ کھڑے ہوتے تھے لگتا یہ بھی بیٹھے ہوئے بہت چھوٹے قد والے تھے سیاہ رنگت چھی چھوٹا قد چھا پتلی پتلی ڈانگے چھی یہاں تک ایک مرتبہ پہمبر نے کہا اور ان سے کام کہتے تھے حافظ کلے قرآن تھے ستر سورے پہمبر سے سن کے حفظ کیے تھے اور باقی جناب امیر سے ایک مرتبہ کہا یہ ابن مسعود ہے مسعود کے بیٹے ذرا جا جا کے میرے آن جو مشکیز ہے وہ لے آن میں نے موضوع کرنا تو گئے اچھپکا چھوٹا تھا اب ہاتھ بڑھا رہے ہیں ہاتھ نہیں پہنچ رہا عرب لمبا کرتا پہنتے تو ان پتلی پتلی ڈانگے تھی تو صحابی نے کہا میں نام لینے والا تھا نکلنے والا تھا نام مو سے نکلنے والا تھا تو انہوں نے فوراں کہا ہس کے مزاق بڑھا کے کہا کہا یا رسول اللہ کتنی پتلی پتلی ڈانگیں ہیں اس کی تو پہمبر صاحب نے کہا خبردار مزاق نہ اڑا روز قیامت اس کی ایک ڈانگ اگر تیرے سارے عامال سے تولی جائے تو اس کی ڈانگ وزنی ہوگی وہ ہس کہیں بس بہت سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا تو جو بھی اہلِ بیت کے مقابلے میں آئے تو جنابِ سرورے کانت لگا اس کی ایک یہ پتلی سی ٹانگ تیرے سارے عامال سے افضل ہے وہ جنابِ عبداللہ ابنِ مسعود جب ابو جہل گرانا گھوڑے سے تو کہو کسان کے بیٹے خبردار ہاتھ نہ لگانا میں سردار ہوں کہ نہیں تجھے میں ہی ماروں گا کہ کسان کا بیٹا غریب آدمی مجھے مارے گا کہ مارنے سے پہلے بس تین کام یاد رکھنا یہ بتا پریش کے سرداروں کو فتح ہوئی ہے یا عبداللہ کے یتین کو پہمبر کا نام نہیں لیا کہا یتین تو جنابِ عبداللہ ابنِ مسعود نے پڑھا گیا کہا سرکارِ رسالت محب سرورِ کائنات اللہ کے رسول نورِ دعالم محمدِ مصفیٰ کو فتح ہوئی ہے چلیں گے نا میں پورا خون دے رہا ہوں پورے جوش سے پڑھ رہا ہوں میں اپنا ایک مرتبہ سرور جنابِ عبداللہ ابنِ مسعود نے کہا سرورِ کائنات کا فتح ہوئی ہے کہا نہ بتاتا تو دادا اچھا ہوتا کہا کیا کروں کہا تین کام یاد رکھ میرا خور مت اتارنا کہ کیوں کہ بہت قیمتی ہے میں پیسے والا آدمی تھا لوگوں کو پتا چلے میں پیسے والا تھا یہ بہت قیمتی ہے یہ مت اتارنا دوسرا کام جب سر رکھو نا تو میرا سر بیچ میں رکھنا میں سردار ہوں اور گردن درہ لمبی کا آٹنا پتا چلے میں خاندانی آدمی تھا مر رہا تکبر کیسا تو جناب عبداللہ بن مسعود نے خال اتارا سر سے اس کے کہا خال تبی اتار کے پھیک دیا اور کہا میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا فقیروں میں باتوں گا کہا دوسرا یاد رکھ جب تیرا سر کاٹ دوں گا تو کونے میں رکھوں گا پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں اور پھر جب گردن کاٹوں گا بہت چھوٹی گردن کاٹوں گا کہا کیوں تُو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے جانتا نہیں تُو میرا ایک مرد غلام تھا کہ یہی تو سمجھا رہا ہوں غلام غلام نہیں رہتے جو محمد کو مان لے وہ سردہ